اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب ستارہ سلمان کے سامنے سالار کی انسلٹ کر دیتی ہے تو سالار کو ستارہ اور سلمان کو ایک ساتھ دے کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس نے آخر کار یہ بات قبول کر ہی لی ہے کہ وہ ستارہ سے محبت کرتا ہے اور ستارہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اسے برداشت نہیں ہو رہا اور اسے بہت غصہ آتا ہے جب سالار کی ماں اسے اتنے غصے میں دیکھتی ہے تو وہ سالار کے پاس جاتی ہے اور اسے غصے کی وجہ پوچھتے تو سالار کہتا ہے کہ اس کی وجہ صرف ستارہ ہے وہ کیسے مجاوائٹ کر کے اس سلمان کے ساتھ جا سکتی ہے اگر اسے سلمان سے کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھے بتا اور میرے پیچھے چھپے وہ کیوں اس سلمان کے پیچھے چھپ رہی ہے میں اس کی حفاظت کروں گا وہ مجھے چھوڑ کر سلمان کے ساتھ کیوں چلی گئی سالار کو اتنے غصے اور جذبات میں دیکھ کر اس کی ماں کہتی ہے کہ سالار تمہارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ کیوں تمہارا ہاتھ تھامے گی اس کی ماں کہتی ہے سالار کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس لڑکی سے محبت کرنے لگے ہو جس کی وجہ سے تمہیں سلمان سے اتنی جالسی ہو رہی ہے تو یہ سننے کے بعد سالار کہتا ہے اگر ستارہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر تکلیف ہونے کو محبت کہتے ہیں تو ہاں مجھے محبت ہے ستارہ سے سالار کی یہ بات سننے کے بعد مہرین بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس کا بیٹیک معمولی سے لڑکی کی محبت میں اتنا دیوانہ ہوچکا ہے کہ وہ اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے دوسری طرف سالار ستارہ کے تایا کے گھر پہنچ جاتا ہے اور غصے میں ان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نہ کہ ستارہ میری منگیتر ہے تو آپ نے اس کی منگنی سلمان سے کیسے کروا دی ہے آپ نے مجھے زبان دی تھی تو آپ اپنی زبان سے نہیں مکر سکتے ستارہ سالار سے کہتے کہ تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے یہ میری زندگی ہے تو سالار کہتا ہے ایک لفظ مت کہنا تم میرا ہاتھ چھوڑ کر سلمان کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی تھی وہ تو میں نے برداشت کر لیا لیکن یہ سب میں بلکل برداشت نہیں کروں گا اور تمہاری زبان سے اب میں سلمان کا نام بھی نہ سنوں تو ستارہ کو یہ بات سن کر غصاتا ہے وہ کہتے کہ میری زندگی ہے میں جس کے ساتھ مرضی گزاروں تو سالار کہتا ہے یہ زندگی تمہاری تھی لیکن اب تم میری ہے اور تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ بھی میں ہی کروں گا ستارہ بہت پریشان ہوتے کہ اب وہ کیا کرے گی اگر سالار نے اس بار اس کی شادی رکوا دی تو اس کے گھر والے اسے اس بار معاف نہیں کریں گے دوسرے ہی سین میں ستارہ سلمان کے ساتھ شاپنگ بجاتی ہے تو وہیں پر سالار ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب تم سلمان کے ساتھ مجھے نظر نہ آؤ تو ستارہ کہتی ہے وہ میرا منگیتر ہے اور ہماری شادی ہونے والی ہے یہ بھول ہے تمہاری کہ تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی آج کے بعد تم میرے راستے میں مت آنا سلمان بھی یہ دیکھ کر وہاں آ جاتا ہے تو ستارہ کہتی ہے ایک آسم نہیں ہے جو بک جائے گا سلمان ہے مجھ سے محبت کرتا ہے تو سالار کہتا ہے ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کا ہے ایک آسم نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ لالچی اور میں بھی ستارہ نہیں ہوں جو جھک جاؤں گا تو ستارہ کہتی ہے اگر اب تم نے کچھ کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گی تو سالار کہتا ہے ابھی تم اتنی حمد نہیں ہے کہ تم میری جان لے سکو میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی جان نہیں لی جاتی تو آپ سب کو کہہ لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نعم ہو رہے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ جنرل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیو اس با سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ